معزز سامین و سامیات اسلام نہ صرف انسانوں کے ساتھ تھمدردی کرنے کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اپنے ساتھ بسنے والے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلیف سے پیشانے کی تعلیم دیتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ بنی اس رب بدکار عورت نے ایک پیاسے گتے کو پانی پلایا تو اللہ رب العالمین نے اس نیکے کے بدلے اس عورت کی مغفرت فرما دی اس کے برعکس ایک غازی روزہ دار تقوی شیار عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ اسے کھانا پانی دیتی اور نہیں اسے آزاد کرتی وہ بلی اسی بھوک و پیاس کی وجہ سے مر گئی تو وہ عورت جہنم کی مستحیق قرار پائی اسلام ہر صورت میں ایک دنسے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد خابل قدر صدر اجلاس علماء اکرام دور درہ سے تشریف فرما مہمانان اعزام مشفق معلمین و معلمات اور میری عزیز بہنوں آج کے عظیم الشان اجلاس میں میں جس موضوع پر لفکشائی کرنے جا رہی ہوں وہ موضوع سقن ہے اسلام کا پیغام امن اسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانیت کے فائدے اور کامیابی کو ملحوظ رکھا ہے اسلام کی تعلیمات ایسی ٹھوس اور مضبوط بنیادوں پر استوار کی گئی ہیں اگر مسلمان انہیں اختیار کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً انہیں کامیاب ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات و ہدایات کو مد نظر رکھتے ہو اور ان کے مطابق اپنی اجتماعی و انفرادی زندگی گزارتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ان کو کامیابی سے نوازتا رہے گا اگر انسان دور اسلام یا اسلام کے احد سے پہلے کے دور کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں تھی انسان کو انسان تصور نہیں کیا جاتا تھا انسان کی زندگی درندگی تھی اسلام نے انسان کو انسان بنایا اسلام نے انسان کو انسان یہ تتاکی ورنہ انسان جانوروں کی سے زندگی گزار رہا تھا جب اسلام آیا تو اپنے نامی سے امن و سلامتی کا پیغام لے کر آیا چنانچہ اسلام جو سین لامبین سلمن سے معقود ہے جس کے معنی امن و سلامتی کے ہیں پوری دنیا میں دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جو اپنے نامی سے امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے معزز سامین وہ سامیات امن و امان بہت بڑی نیامت ہے کیونکہ معاشرہ پور امن ہو تو اتنے نامی سے زندگی بسر کر سکتے ہیں چھوٹے بڑے مرد و عورتیں مالدار اور فقرہ سب کچھ حال رہتے ہیں انہیں کوئی خورت راس نہیں ہوتا معاشرے کا ہر پر اپنی جان اپنا مال اور اپنے اہل و یال کے بارے میں بے خوف ہو جاتا ہے اور اپنے فرائض کو بہن سنو خوبی سر انجام دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و یال کو بے آب ہو گیا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو انہوں نے وہاں کے باسیوں کے لئے سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی اسی کا ذکر کرتے ہوئے رب زلجلال نے سور بقرہ آیت نمبر ایک سو چھ بیس میں فرمایا وَإِذُقَالَ عِبْرَاہِمُ وَرَبِّ جَالْحَادَ بَلَدًا عَامِنَا وَإِذُقَالَهُ مِنَا السَّمَرَاتِ مَنْ عَامَنَا مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ کیونکہ رضای اشیاء کی پراوانی اور امن و امان دونوں کسی بھی معاشرے کی کامیابی کیلئے ضروری اناثر ہیں اسی لئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان دونوں چیزوں کو طلب کیا اور سب سے پہلے انہوں نے مکہ مکرمہ کو پر امن شہر بنانے کی دعا کی تو اسے اس وقت اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی معاشرے کی پلاہ ہوا بہبودی کے لئے جہاں قرد و نوش کی ہمیت ہے وہی امن و امان کی ہمیت بھی اس سے کہی کم نہیں اسی لئے رب زلجلال نے قریش کے سامنے بھی انہی دون اعمتوں کا ذکر فرما کر اپنی عبادت کا حکم دیا فرمایا رب زلجلال نے لیکن عالم اسلام کے متعدد ممالک میں ختل و غارتگری کا بازار گرم ہے افسوسناک واقعہ تو رونما ہو رہے ہیں ان دھماکوں کے نتیجے میں بے گناہ لوگوں مارے جاتے ہیں حتیٰ کہ اب تو اللہ کے گھر یعنی مساجد بھی اس سے محبود نہیں ہے ان لوگوں کو نظانہ بنائے جا رہا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے سر کو چھکاتے ہیں معاذد سامین و سامیات بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اگر اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے تو اسے پھر تلوار کے ذریعے سے کیوں پھیلایا گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے لیکن اس امن و سلامتی کو قائم رکھنے کے لئے کبھی طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ معاشرے کے لئے نقصان تہراصر کے حسلہ شک نہیں کی جا سکے جس تلوار کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا گیا وہ تلوار حکمت کی تلوار ہے رب زلجلال نے سور نحل آیت نمبر ایک سو پچیس میں فرمایا اگر کوئی تلوار ہوتی تب بھی مسلمان اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے اس لئے کہ سور بقر آیت نمبر دو سو چھپن میں رب زلجلال کا فرمان ہے معزز سامین و سامیات اسلام کے دشمنوں نے سیرت نبی کے جس شعبے میں سب سے زیادہ دہشت کردی کا الزم لگایا وہ جنگی شعبہ ہے اس نبی پر دہشت کردی کا الزم کیسے لگایا جا سکتا ہے جس نے تعلیم دی کہ بے جا پانی بہایا جائے تو قیامت کے نسکی گرفت ہوگی تو وہ کیسے خون بہانے کی تعلیم دے سکتا ہے وہ نبی جس نے تعلیم دی کہ کسی نبی جسے کسی کے طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے تو وہ کیسے ختل و غارتگری کی تعلیم دے سکتا ہے رب زلجلال نے سور مائدہ آیت نمبر 32 میں فرمایا من قتل نفسن بغیر نفسن نفسادن فلنرد فکعنما قتلن ناس جمیع ترمیزی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی عمن کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا المؤمن من عمینہ الناس مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے ظلم سے منع کرتے ہوئے فرمایا ظلم سے بچو اس لئے کہ ظلم قیامت ان تاریکیوں کی شکل میں آئے گا سلیہ حدیبیہ کے موقع پر بنو خزا جو ابھی ابھی اسلام و قبول کیے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسرت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی کیونکہ چاہے ظلم مسلمان پر یا غیر مسلم پر ہر صورت میں وہ اسلام کی نگاہ میں حرام ہے معزز سامین و سامیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ازباب جنگ سے سخت نفرت تھی یہی وجہ ہے کہ وہ ازباب جو زمین پر جنگ و جدال کے لئے اُبھارتے ہیں مثلا نسلی تعاصب ذاتی لالچ اور مادی منافع وغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کی نفی کی ہے بخاری کی روایت میں ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کرنے لگا اے اللہ کے رسول ایک شخص مالی خنیبت کے خاتل لڑائی کرتا ہے ایک شخص نام نموت کے خاتل لڑائی کرتا ہے ایک شخص بہدر کے ہلوانی کے لئے لڑائی کرتا ہے ان میں سے کون اللہ کی رحمل اندھے والا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے کلمے کے سر بلندی کے خاتل لڑائی کرتا ہے وہی حقیق ایمانوں میں اللہ کی رحمل اندھے والا ہے معزز سامین و سامیات اسلام نہ صرف انسانوں کے ساتھ تھمدردی کرنے کی تعلیم دیتا ہے بلکہ اپنے ساتھ اوبسنے والے جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلیف سے پیش آنے کی تعلیم دیتا ہے بخاری کی روایت ہے کہ بنی اس گھر بدکار عورت نے ایک پیاسے گتے کو پانی پھلایا تو اللہ رب العالمین نے اس نے کہے کہ بدلے اس عورت کی مغفرت فرما دی اس کے برعکس ایک غازی روزہ دار تقوی شیار عورت نے ایک بلی کو باندھ رکھا تھا نہ اسے کھانا پانی دیتی اور نہیں اسے آزاد کرتی وہ بلی اسی بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی تو وہ عورت جہنم کی مستحق قرار پائی اسلام ہر صورت میں ایک دنسے کے ساتھ ہمدردی کرنے کی تعلیم دیتا ہے معزز سامین و سامیات قلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ اسلام امن کی ترغیب دلاتا ہے اور ساتھی ساتھ اس بات کی بھی ترغیب دلاتا ہے کہ نائنصافی کے قلاف لڑے لہٰذا بعض مواقع پر نائنصافی اور شرپسندی کے قلاف لڑنے میں طاقت کا بھی استعمال کرنا پڑتا ہے یاد رہے کہ اسلام میں طاقت کا استعمال امن اور انصاف کو فروغ دینے کیلئے ہی کیا جا سکتا ہے جس تلوار نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیل آیا وعین دلیل اور عقلی کی تلوار ہے یہی وہ تلوار ہے جو انسان کے عقل اور ذہن کو پتا کرتی ہے آقیر میں رب زلجلال سے دعا ہے کہ رب زلجلال ہم تمام کو اسلام کے اس پیغہ میں امن کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ